ایران یعنی مسلم سیاست کا وہ ہیرو جس نے اسرائیل اور امریکہ کی ستہ کو ہلا کر رکھ دیا ایران کے روب و دب دبے کے آگے عرب دیش بھی چھوٹے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا مقابلہ کرنے کی ہمت جو ایران میں ہے وہ کسی اور میں نہیں ایران نے جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے اس نے اس کے سپر پاور ہونے کے بھرم کو مٹی میں ملا دیا یہ تو مسلم دیشوں کی بزدلی ہے ورنہ فلسطین کی آزادی مہج کچھ گھنٹوں کی بات ہے 1989 کی کرانت کے بعد ایران ایک فلمی کہانی کی طرح روپہلے پردے پر آیا اور اس کے بعد اس کا بھوکال بڑھتا ہی چلا گیا نہ جانے کتنے ویلین آئے نہ جانے کتنے جارج بوس اور ٹونی بلیئر آئے لیکن ایران کا کچھ نہ کر پائے امریکہ نے نہ جانے کتنا پیسہ اور نہ جانے کتنی شکت لگا دی لیکن ایران کا کچھ نہیں بگاڑ پایا ایران کا جنم ایک وچاردھارہ کے روپ میں ہوا تھا اور اس وچاردھارہ نے آج پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خمینی کو جب امریکہ نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں گھٹنوں پر لے آئیں گے تو ایران نے کہا کہ ہم نے یہ میزائلیں دکھانے کے لیے نہیں بنائیں بلکہ یہ ہماری آزادی اور رکشہ کا پرتیک ہیں ہم اپنے راکٹوں سے ایران کے ہر دشمن اور ہر ویرودھی کا وجود مٹا دیں گے اور ایران انیس سو نیاسی سے لے کر اب تک یہ کرتا رہا ہے جب بھی ایران پر حملہ ہوا ایران نے اس کا محتوڑ جواب دیا پچھلے دنوں جب ازرائیل نے ایران کے لیڈروں کی ہتھیائیں کی تو ایران نے اس پر میزائلوں کی بوچھار کر دی جس آئرنڈوم پر ازرائیل کو بہت ناز تھا ایران نے اس کے پر کھچے اڑا دیئے پچھلے چودہ سو سالوں میں ایران کو مٹانے کی لاکھوں کوششیں کی گئی ہزاروں طریقے اپنائے گئے لیکن ایران آج بھی دنیا کے سامنے سینہ تانے مضبوطی سے کھڑا ہے آج بھی جب فلسطین کو مدد کی ضرورت ہے تو ایران اپنا سب کس قربان کرنے کو تیار ہے اسے نہ کچھ کھونے کا خوف ہے اور نہ کچھ پانے کی لالسا بس اس کا ایک ہی خواب ہے اور وہ ہے فلسطین کی آزادی مسجد اقصہ کی آزادی ایران اس وقت مسلم دنیا کو ایک جوٹ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جب تک ہم شیعہ اور سنی کے فرقوں میں بٹے رہیں گے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا دشمن کی یہی طاقت ہے کہ وہ ہمیں باٹھ کر اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہمارے دشمنوں کے خلاف ایک جوٹ ہونے کی ضرورت ہے اسرائیل کا خاتمہ تیہ ہے دشمن کمزور ہے اور ودروہی مجبوط اور ہم ایسے ہی فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے علی خامنئی کے یہ شبد بتا رہے ہیں کہ ایران امریکہ اور اسرائیل کے لیے کتنا بڑا چیلنج بننے والا ہے امریکہ کبھی نہیں چاہتا کہ میڈل ایشٹ میں شانتی پیدا ہو اس لیے وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں کرتا رہتا ہے اور اگر مسلم دیش ایک جوٹ ہوئے تو میڈل ایشٹ سے اس کی چودراہت ختم ہو جائے گی اور یہ امریکہ کے پتن کی شروعات ہوگی صدام حسین نے جب ایران پر حملہ کیا تو اس کے پیچھے بھی امریکہ کا ایک جھوٹ تھا کہ ایران ایراک پر حملہ کرنے کی یوجنہ بنا رہا ہے اور اس جھوٹ نے لاکھوں مسلمانوں کی جانے لے لی تھی غازہ میں اس وقت لاکھوں مسلمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مقتلا ہیں لیکن مسلم دیشوں کی خاموشی ان پر عذاب بن کر ٹوٹ رہی ہے جب اتحاسکار اکیسویں صدی کا اتحاس لکھنے بیٹھے گا تو لکھے گا کہ ستاون مسلم دیشوں کے ہوتے ہوئے گازہ کے لاکھوں مسلمان گازر اور مولی کی طرح کاٹ کر کے رکھ دئیے گئے مسلم دیش اپنی ستا اور اپنے ایاشی کے اڈوں کو بچانے میں مشغول رہے ان ستاون بھیڑ بکریوں جیسے دیشوں میں کچھ ایران اور افغانستان جیسے دیش تھے جو مزا مہت کر رہے تھے جو ظالموں کے خلاف سفارہ ہو کر مسلمانوں کی آواز بلند کر رہے تھے ایران کے بارے میں اسماعیل حانیہ اور یہیہ سنوار جیسے لیڈر پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران نہ ہوتا تو ہم اتنی لمبی جنگیں لڑھ ہی نہ پاتے یہیہ سنوار نے کبھی ایران کے بارے میں کہا تھا کہ اگر ایران ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہمارے پاس ہماری میجائل چھمتا نہ ہوتی یہیہ سنوار آیات اللہ خامنیہ کے قریبی دوستوں میں سے تھے دوہزار گیارہ میں جب انہوں نے ایران کا دورہ کیا تب علی خامنیہ نے کہا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک دن آئے گا جب سنوار اور اسماعیل حانیہ جیسے بہادر لوگ اپنے مضبوط یقین اور بلند حوصلوں کے دم پر اسرائیل کے خلاف ہونے والے اس سنگھرس میں کامیابی حاصل کریں گے ایران نے یہیہ سنوار کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کی تھی جب یہ مرد قلندر شہید ہوا تو اس کی شہادت کا پوری دنیا میں جشن منایا گیا اس کی ایک ہاتھ میں بندوق تھی تو جیب میں تسبیح اور قرآن کے کچھ پنے اور جب اسرائیل نے ان کا پوشٹ مارٹم کیا تو پتا چلا کہ یہیہ سنوار نے پچھلے بہتر گھنٹوں سے کچھ کھایا نہیں تھا وہ شیطانی طاقتوں کے خلاف میدان عمل میں روزے کی حالت میں تھے ایران کو جب اس بات کی خبر ملی تو اس نے کہا کہ مزامہت کبھی مرتی نہیں شہید کبھی مرتے نہیں ایران پچھلے بیس سالوں سے حماس جیسے سنگٹھنوں کی مدد کرتا رہا ہے اگر معاملہ فلسطین کا ہے تو ایران خود بخود اس کا حصہ بن جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا رہا ہے اگر گازہ میں ایران کے ملیشیا گروپ ایکٹیو نہ ہوتے تو ایران آج پورے فلسطین کو اپنے قبضے میں لے چکا ہوتا ایران جانتا ہے کہ ایران کے ملیشیا گروپ اس کی موت کا سامان ہے ایران ویچارک روپ سے اس جنگ کو پہلے ہی جیت چکا ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو فلسطین کے سب سے بڑے سمرتھک کے روپ میں استحابت کر لیا ہے ایک طرف عرب دیش ہیں جو خاموشی سے فلسطینیوں کی موت کا تماشا دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ایران ہے جو رسمی طور پر ہی سہی اسرائیل کے سر پر موت کا تانڈو کر رہا ہے ایران کے راکٹ کبھی بھی آئرن ڈوم کو بھید کر اسرائیل کی دھرتی ہلا دے رہے ہیں ایران صرف ایک دیش نہیں بلکہ ایک ویچار ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ ویچار کبھی مرتے نہیں زمینیں ختم ہو جایا کرتی ہیں ستہ بدلتی رہتی ہے لیکن ویچار ہمیشہ زندہ رہتے ہیں ایران کے ویچاروں نے ہی امریکہ کو ایران سے نکال فیکا تھا اور یہی وہ چیز ہے جس کا مقابلہ کرنا دنیا کے کسی بھی دیش کی بس کی بات نہیں اسرائیل کے پاس راکٹ اور ہتھیار چاہے جتنے ہوں لیکن اس کے پاس وہ ہمت نہیں جو ایران کے پاس ہے ایران کے لوگ فلسطین کے سمرتن میں سڑکوں پر بھی ہیں اور میدان کارزار میں بھی اگر ایران حماس اور حزباللہ جیسے سنگٹھنوں کے ساتھ اپنی ملٹری پاور اور ٹیکنالوجی شیئر نہ کرتا تو گازہ کے مسلمانوں کے لیے اتنی لمبی جنگ لڑنا آسان نہیں تھا سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر ایک ایران کی مدد سے گازہ اتنی لمبی جنگ لڑ سکتا ہے تو اگر سبھی مسلم دیش ایک جوٹ ہو کر گازہ کی مدد کریں تو اس کی آزادی صرف کچھ گھنٹوں کی بات ہوگی آج ایران وہ دیش ہے جس سے امریکہ سب سے زیادہ ڈرتا ہے ایران وہ دیش ہے جس پر امریکہ اپنا سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ اس کی بڑتی لوگ پریتا اور اس کے ورچس کو کم کیا جا سکے لیکن امریکہ کو پتا ہونا چاہیے کہ جس ایران کی لوگ پریتا کو چودہ سو سال کی ساجشیں ختم نہیں کر پائیں جس ایران نے سوویت یونین کو اخار فیکا جس نے اپنی دھرتی سے امریکہ کی نشانیاں مٹا دی اسے ختم کرنا اتنا آسان نہیں امریکہ اور اسرائیل اپنی آنکھوں سے اپنی شکست کا منظر دیکھ رہے ہیں فلسطین کے لاکھوں معصوموں کی موت ان کے لیے کال بننے والی ہے ایران کے تیور بتا رہے ہیں کہ جس جنگ کی شروعات امریکہ نے کی تھی اس کا خاتمہ ایران کرنے والا ہے علامہ اقبال نے امریکہ اور یوروپ کے بارے میں شاید صحیح کہا تھا کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ ناجک پہ آشیانہ بنے گا ناپائے دار ہوگا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا ایران ہوشیار ہو رہا ہے شیر ہوشیار ہو رہا ہے ویسے ایران کے بارے میں آپ کے کیا وشار ہیں نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیں کیا آپ ایران کو ایک طاقتور دیش مانتے ہیں اگر ہاں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن ضرور دبائیں